اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کے ویڈیو میں حضرت اخونت پنجو سرکار رحمت اللہ علیہ اور غرق شدہ جہاز کے ایک مرید کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا لیکن قبل اس سے ہم حضرت سلطان الالیہ حضرت شیخ اخونت پنجو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتے ہیں ناظرین سلطان الالیہ حضرت اخونت پنجو رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیا کے ایک نامور بزرگ ہو گزرے ہیں آپ سعادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے چونکہ اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثیں دن محمدی کے لئے سیرابی ان نفوس قدسیا نے سر انجام دیئے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں علم و عرفان اور ایمان کے انوار سے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا حضرت اخونت پنجو بابا بھی ان میں سے ایک ہیں مختلف مولفین نے آپ کے حق میں کچھ نہ کچھ اظہار خیال ضرور کیا ہے ان میں سے ایک صاحب تذکرہ علمائے مشایخ سرحد ہے اس تذکرے کا مولف حضرت العلامہ سید محمد امیر شاہ قادری گلانی مدزلہ ہیں آپ اپنی اس تعلیف میں حضرت اخونت پنجو بابا کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی سید عبدالوہاب ہے اور والد کا نام سید غازی بابا ہے آپ اخونت پنجو بابا کے نام سے مشہور ہیں آپ کو کتب تاریخ و سیر میں شیخ پنجو سنبلی لکھتے ہیں نیز آپ بھی اپنی نسبت سنبل سے کرتے ہیں آپ کے جو بزرگوار وہاں سے آئے تھے اس لیے این اکبری میں شیخ ابو الفضل نے آپ کو شیخ پنجو سنبلی لکھا ہے تذکرہ نمبر چودہ علمائے مشایخ آگے مزید لکھتے ہیں آپ کے بزرگوار عرب سے آ کر ہندوستان میں بمقام سنبل آباد ہوئے جب سلطنت لودیا کو زوال ہوا تو آپ کے والد محترم جناب سید غازی بابا صاحب براستہ چھج ہزارہ ہوتے ہوئے علاقہ یوسف زئی میں بمقام ترقی قیام کیا جناب سید غازی بابا صاحب نہائیت پرہیزگار اور زاہد تھے مذکورہ گاؤں میں کنات اور عزت کے ساتھ وقت بسر کرتے جناب سال محمد صاحب المعروف دیوانہ بابا کی خالہ سے شادی کی اور اکبر بادشاہ کے زمانہ میں پشاور شہر میں آ کر سکونت پذیر ہوئے اور یہیں آپ کا انتقال ہوا آپ کا مزار قلعہ بالحسار کے نیچے وائرلس گراؤنڈ میں درختوں کی گھنی چھاؤں میں موجود ہے آپ رحمت العلی کا جنم سن 945 ہجری میں ہوا جبکہ وفات 94 برس کی عمر میں ستائیس رمضان الممبارک بروز پیر بوکر چاشت سن 1040 ہجری میں شاہ جہاں بادشاہ کے عہد میں اس دنیا سے رخصت ہوئے یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا تذکرہ کرتے ہیں ملہ خاکی مرہوم حافظ محمد صعید کی زبان سے نکل کرتا ہے کہ وہ اپنے قبلہ گاہ شیخ عبد الرحیم صاحب المعروف میاں جیو سے سنا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ اخونت پنجو بابا کی عادت یہ تھی کہ نماز فجر سے نماز زور تک درسی تعلیم میں مصروف رہتے اور عالم لوگ آپ سے استفادہ کرتے اس کے بعد مراقبہ کرتے ایک دن حسب معمول آپ مراقبہ میں اپنا سر گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ دو تین گھنٹے کے بعد اچانک آپ پر لرزہ برندام کا ایک حملہ ہوا اور آپ کا چیرہ مبارک پسینے سے علودہ ہو گیا اور آنکھوں میں خون کی سرخی نمودار ہوئی اور مسجد کی طرف نگاہ کی کچھ سات بعد میں نے دیکھا کہ آپ کا لباس تر ہے اور شورے والا پانی آپ سے ٹپک رہا ہے اور آپ کا سانس پھولا ہوا ہے میں نے دوسرا لباس آپ کے لیے لایا جب آپ نے لباس پہنا اور مجھے حیران دیکھا تو آپ ہسے اور فرمایا کہ اے علی میرے کچھ موت کی جازے مقدس کا سفر کر رہے تھے اور سفر دریا کا تھا کشتی میں زیادہ مال ڈالا ہوا تھا اور جدہ کی طرف جا رہے تھے نگاہ بعد مخالف آیا اور جہاز کو اٹھایا پہاڑ تک لے گیا جو دریا کے درمیان تھا جب کشتی پہاڑ کے ساتھ ہوئی تو ڈر تھا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس مرید نے اپنے ناومیدی کی حالت میں طلب امداد کی تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف توجہ کی اور کشتی کو اپنے کندے سے اٹھایا اور اس پہاڑ سے دور لے گیا کہ وہ غرق ہونے سے بچ جائے جب وہ سوداغر اس سفر سے واپس آیا تو حسب توفیق شکرانہ لے کے آیا اور اپنے جہاز کا واقعہ بیان کیا تو وہی تاریخ تھی جب حضرت صاحب خود اپنے زمانے کے غوث تھے تو زیادہ تصرفات رکھتے تھے تو یہ واقعہ باید از اکل نہیں چنانچہ بہت سے واقعات آپ کی وفات کے بعد بھی ظہور پذیر ہوئے محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ